اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ ہی کما یلی کو بجلالی ہی الحمدللہ ہی کما یلی کو بشاہی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو باتیں ذکر کرنے جا رہا ہوں پہلی بات کہ روزے کی تاریخ کیا ہے روزہ کب فرض ہوا اور روزے کیوں فرض کیے گئے اور دوسری بات امام عزادی رحمت اللہ علیہ نے روزے کی تین اقسام بیان کی ہیں وہ تین اقسام کون سی ہیں ان کی وضاحت میں آپ کے سامنے ابھی کرو گا پہلی بات کہ روزے کی تاریخ کیا ہے روزہ اس کو عربی زبان میں سوم کہا جاتا ہے اور سوم کی جونا سیام آتی ہے اور اس کے معنی ہے رکنا باز آنا پرہیز کرنا اور اس کی اسلامی تاریخ اگر کی جائے تو وہ اس طرح ہوگی کہ تلوبے سہر سے لے کے غروبے آفتا تک کھانے پینے اور نفستانی خواہشات سے باز رہنا روزہ ملاتا ہے اب روزے رب العالمین نے کیوں فرض کیے اس کی وجہ کیا ہے رب العالمین اپنے کلام قرآن مجید ورکان حمید میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کر دئیے گئے تھے یا اللہ کیوں فرض کر دئیے گئے تھے لَعِلَّكُمْ تَتَّبُود تاکہ تم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر دئیے تو آسان لغزوں میں آپ اس کو یوں سمجھئے کہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر روزوں کو اس لیے فرض کیا تاکہ امت مسلمہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے امت بن جائے اپنے روح کو گناہوں سے پاکیزہ کر دئیے تقویٰ علامین نے اس لیے امت مسلمہ پر روزوں کو فرض کیا دوسری بات امام غزاری رحمت اللہ علیہ روزے کی تین اقسام بیان کرتے ہیں پہلی بات امام غزاری فرماتے ہیں کہ پہلی قسم ہے سوق العوام دوسری قسم ہے سوق الخباس اور تیسری قسم ہے سوق خاص الخباس اب ان تینوں قسموں کی وضاحت کر دی ہیں سوق العوام کے بارے میں امام غزاری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سوق العوام سے براد ایسا روزہ جس میں انسان کھانے پی گئے سے صرف باز رہتا ہے نفسانی خائشات سے آنکھ کے گناہ سے زبان کے گناہ سے کان کے گناہ سے دل کے گناہ سے دماغ کے گناہ سے ہاتھ کے گناہ سے باز نہیں رہتا یہ ہوتا ہے سوق العوام کا روزہ ناظرین اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس قسم کا روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں کس قسم کا روزہ رکھنا چاہیے نمبر دو پیشات سے پاتے ہیں سوق الخباس کے خاص لوگوں کا روزہ وہ کیا ہے کہ وہ کھانے پینے سے بھی باز رہتے ہیں نیکی کا کام بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دیتی ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں سوق الخباس نمبر دین پہ ارشاد فرماتے ہیں سوق خاص الخباس سب سے بہترین قسم کا روزہ جو لوگ رکھتے ہیں وہ یہ ہیں وہ کون سے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ صرف وہ کھانے پینے سے بھی باز رہتے ہیں دوسروں کی برائی کرنے سے بھی باز رہتے ہیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا دل اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر وقت بے قرار رہتا ہے تو ناظرین امام غزانی رحمت اللہ علیہ نے روزہ کی یہ تین اقسام بیان کی ہیں اب دیکھ رہی ہے کہ ہم ان تینوں اقسام میں سے کس قسم کا روزہ رکھتے ہیں اللہ نے بھی روزہ کا مقصد جو بیان کیا وہ تقوی اختیار کرنا قرار دیا کہ جبکہ انسان بوزے رکھے تو اس کو یہ محسوس ہو کہ میری روح اب گناہوں سے پاک ہے اب میں گناہوں سے بفوض اور رہا ہوں تو ناظرین عبدالدلال سے دعا کر عبدالدلال ہمیں رمضان المبارک کے عوضوں کی قدر کرنے کی تفیق نصیب فرمائے اور اپنی زندگی میں تقوی لے کر آنے کی تفیق نصیب فرمائے آمین یا عبدالعالمین آمین یا عبداللال آمین یا عبداللال